بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جنرل روٹائڈ آصف علی خان آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہارٹ ڈیزیز پرگنسی میں یعنی بچہ ماں جب حاملہ ہو تو زکت ہارٹ ڈیزیز کا کیسا رول ہوتا ہے پہلے چیز تو میں یہ بتاؤں گا ماں کو دل کی بیماری کون سی ہے تین بیماریاں ہوتی ہیں ایک ہے ویل جو ویل ان کا تنگ ہو ممن یا لی کر رہا ہو دوسرا دل میں کوئی سراخ ہو وہ آپریشن نہیں ہو وہ آپریشن چاہیے اس کو اور تیس طرح بائی پاس کہ کسی کا بائی پاس ہو جائے تو اس کے پرگنسی کا ایک چیز ہے کہ بھئی کسی کو پہلے بچے اس کے ہیں یا نہیں ہیں ظاہرہ ماں کیارم اور کے خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اس کے بچے ہوں یہ ہم بتا سکتے ہیں اس کو کہ بھئی آپ کی پرگنسی سیف ہوگی یا نہیں یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد ایکو ٹیسٹ کرنے کے بعد دیکھنے کے بعد کہ صرف صرف مہر امراض قلب بتا سکتا ہے کہ آپ کو پرگنسی چاہیے یا نہیں چاہیے پھر ہمارے ہاں ایک اور یہ بھی ہے کہ جی پہلے بچے ہیں لیکن اور بچے چاہتے ہیں تو وہ ہم ہی ریکمنٹ کرتے ہیں کہ بھی آپ کی بچے اور مزید آپ برداشت نہیں کر سکیں گے کئی ایسی بیماری ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ پہلے علاج کریں پہلے اس بیماری کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد پرگنسی ہونی چاہیے تو میں مثال کے طور پر کامان جب دل کے ویل تانگ ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ویل کتنا ہے جب پرگنسی ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ کا جو ماں کے اندر جو خون ہے نارم جی اگر چار لٹر ہے یا تھری لٹر ہے تو پرگنسی کے دوران وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو اتنے ڈبل اماؤنٹ جب اس کا سرکولیٹ کرتا ہے اور آگے سے ویل تانگ ہو بڑے آرام سے وہ پلم ایڈیما میں جا سکتے ہیں جس کو ہم لنگز میں پانی کا کہنا آتا ہے اور اس میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو بالغرض یہ کہ کسی کے عورت کے شادی ہوئی یا اس کا دل ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ ہم بتائیں گے کہ اس کی پرگنسی ہو سکتی ہے کہ نہیں وہ ہم بتائیں گے جی پرگنسی کتنی ہونی چاہیے پھر ہم اس کو الیکٹف سی سیکشن بھی کرتے ہیں کہ ماں کو ڈلیوری کے دوران بوجھ نہ پڑے برحال ایک پچھیدہ مسئلہ ہے کہ کسی کا آیل کا آپریشن ہوا ہو سٹیل کا آیل پڑا ہوا ہے اور وہ خون پتہ کرنے گولی کھا رہی ہے وارفرین ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ پرگنسی ہو سکتی ہے ہم کہتے ہیں کہ پہلے تین مہینے میں یہ چار مہینے میں جب بچے کی ساری چیزیں بنتی ہیں تو اس میں ہم ان کے وارفرین کی ڈوز یعنی مقدار درہ ہم کم کر دیتے ہیں چار مہینے بعد پھر ہم اس گولی کر لیتے ہیں ڈلیوری پھر ان کے ہسپیٹل میں ہوتی ہے اس کو ڈلیوری سے پہلے ہم ان کے وارفرین کو دوبارہ بند کر لیتے ہیں لیکن یہ بہت ہی کیر فولی کیونکہ کسی بندے کسی پیشنٹ کا ویال کا اپرشن ہوا ہے اور وارفرین لے رہی ہے تو بڑے ہائی چانسز ہیں اس کے کہ اس کی ابوارشن ہو جائے ہم ینگ لیڈیز کو جن کے بچے نہیں ہوئی ہوتے ان کو ہم یہ پروسٹیٹک ویال نہیں ڈالتے ہم ان کو ٹیشو ویال ڈالتے ہیں تاکہ ان کے دو تین بچے ہو جائیں پھر بعد میں ٹیشو ویال کو ریپلیس کر کے ہم سٹیل ویال ڈالتے ہیں برحال یہ کہ یہ مارے ہیں ہیں فر ایسا فر ایسا فر ایسا دل کے پمپ کم زور ایک کارڈیو میں پہتی ہے ہم اس میں ریکمینڈ نہیں کرتے کہ یہ پرگنسی ہو اسی طرح سویر پلمی آپ اٹینشن ہے اس کو دل میں سراخ ہے یا کسی اور پرزیس فیر پر پھر ایسا دلوں کا بلڈ پرشر ہے اس کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے تو یہ ایک برحال پیچیدہ الامام مسئلہ ہے میرے خیال میں اس میں بڑا ہی امپورٹن روڈ ڈاکٹر کا ہے جو ڈاکٹر آپ کو کہ اس کے مطابق چلنا ہے وہ بھی ڈاکٹر بھی عام ڈاکٹر نہیں کہ آپ کا یہ پرگنسی کتنی سیف ہوگی کتنی چلے گی کیا کیا آپ نے اتیاد کرنی اور آپ کی پیچیدہ نیمیتی نیمیتی